اسے لئے رمانے رہیں اسراؤرگو آل میمبرز میرا نام کامران میمن بھاوہ نہیں ہے اور آپ دیکھ رہیں میرے یوٹیوب کا چینل جہاں پر پر پاکستان اسٹوکشنن کا ڈیلی بیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی یہاں پر اس سے شیئر کرتے ہیں اس سے کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے ڈسکشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری سیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اب ہم بات کریں گے آج کی مارکٹ کے حالے سے دیکھا جہاں تو آج کی مارکٹ کا آگاز نیگریب ہوا دس سے پندہ پوائنٹ مائنس کے حساب سے اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ اسی پوائنٹ مائنس تک گئی اور جیسے کہ ہم نے اپنے کل کی ویڈیو میں بتا جاتا کہ ایوری ڈیپ جو ہوگی وہ اپورچنٹی ہوگی یعنی کہ جو بھی ڈیپ میں نے آپ نے ایکمیلیشن کرنی ہے بائن کرنی ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کا اوورال ویو پوزریف ہے اور لانگ ویو کے ساتھ سے مارکٹ میں تیزی ہوگی ایسے ہی ہوا کہ مارکٹ باؤنس میں ایک ہوئی اور مارکٹ اگر دیکھا جائے تو چالی بیلیس ہزار تین سو پچاس تک چلی گئی ایک ٹائم میں مارکٹ کافی اچھی بولیش ہو گئی تھی پوزریف ہو گئی تھی اور کافی سارے سٹاکس ہائی سیٹ پر چلے گئے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ ہائی سیٹ سے جنہاں پروفٹ ٹیکنگ آنا شروع ہوئی اور مارکٹ نے بیلیس ہزار اور تیس کا لو بنایا اس کے بعد ہم نے آپ کو کال دی آہ ووٹس اپ گروپ میں ہم کال دی ہم نے کہ مارکٹ یہاں سے باؤنس بیک کرے گی اور مارکٹ پوزریف ہے کسی کسی کو پیانی سٹیوشن نہیں ہے کیونکہ لانگ ویو تیزی ہے اور ورڈ وائٹ مارکٹ نیو ہائی کی طرف جا رہی ہیں تو ہماری مارکٹ میں بھی نیو ہائی اسپیکٹڈ ہے تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھا جو دو پوائنٹ پلس کے ساتھ پوزریف کلوزن ہوئی اور انڈیکس جو ہے بیلیس ہزار دو سو چار کے قریب پوزریف کلوز رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم فیپی لپی ڈیٹا کی بات کریں فیپی لپی ڈیٹا میں آج جو میجر جو سیلنگ سیٹ پہ تھے فارینرز سیلنگ سیٹ پہ تھے کمپنیز میوچل فنڈ بروکرز این ادھر اورگرنیزیشن سیلنگ سیٹ پہ تھے لیکن آج سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بینکس بائنگ سیٹ پہ تھے بینکس انشورنس انڈیویزن بائنگ سیٹ پہ تھے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی بینک سیلنگ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو پروفٹ ٹیکنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور جب بینکس بائنگ سیٹ پہ آتے ہیں تو پھر مارکٹ میں تھوڑی سی ریکوری آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مارکٹ ایک اچھا گین کرتی ہے آج بینکوں کی طرف سے اچھی خاصی بائنگ دیکھی اور اور انشاءاللہ اسپیکٹر یہی کہ مارکٹ بہتر آنے والے وقتوں میں بہتر ہوگی اس کے علاوہ اب ہم بات کریں کہ سٹاک پرفارمیس کے حوالے سے چکل ہم نے سٹاک آپ کو بتایا تھے انہوں نے کس طرح پرفارم کیا الحمدللہ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا اگر یہ بریک ہوگا تو نیچے جائے گا ادرویس 78 79 80 تک جا سکتا ہے اس میں دو ٹارگٹ ہیٹ ہوئے 79 کا ہائی بنا اس کے علاوہ اگر ہم نیٹسول کی بات کریں تو نیٹسول میں ایک سو چار پچاس کا سٹاک پر دیا تھا وہ بریک نہیں ہوا اور ہائی بتایا تھا کہ 118 تک جا سکتا ہے 117 99 پیسے تک گیا الحمدللہ آل ٹارگٹ ہیٹ ہوئے اس کے علاوہ ٹی آر جی میں جیسے کہ سپورٹ ایریہ بتایا تھا وہ سسٹین ہوا اور 76 70 کا ہائی بنا دیکھا جائے تو پرس ٹی پی کے قریب کلوز ہوا اس کے علاوہ جنرل ٹائن میں الحمدللہ 3 ٹارگٹ ہیٹ ہوئے 79 75 کا ہائی بنا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پارک لیکٹرون کی تو پارک لیکٹرون میں دیکھا جائے تو چھتیس سوپے کا ہائی بنا ایک ٹارگٹ ہیٹ ہوا لیکن اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں لاسٹ ٹو اور ٹری ڈیر سے تو چھتیس تیس کے قریب جا کے یہ تھوڑا سا روک جاتا ہے کیونکہ ریسٹن ایریہ ہے لیکن پس ٹی پی اس میں ہیٹ ہوا اس کے علاوہ اگر ہم آئل کی بات کریں تو آئل میں پانکستان آئل میں سلائٹ لی پروفیٹ ایکنگ دیکھی اس کے علاوہ او جی ڈی سی اور پی پیل میں تھوڑی اپ سائٹ دیکھی اور ایک کے علاوہ اگر ہم بات کریں آہ Об س اور اٹھان سی بیسے کا ہائی بنا اور آہ پوزیٹیو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایس ٹی پی ال کی بات کریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس ٹی پی ال کی جو بائن رہیں جو سارے سولہ سارہ سارہ ستہرہ کے درمیان ہیں لیکن اس سے پہلے بھی ہم ریکمین کرتے رہے کہ یہ اٹھارہ سارہ اٹھارہ تک موف کر ستے الحمدللہ دیکھا جائے تو دو ٹارگٹ ہٹ ہوئے اس کے علاوہ آگر ہم سیمیٹ سیکٹر کی بات کریں تو سیمٹ سیکٹر میں ڈی جی خان بہتر رہا تین ٹارگٹ ہیٹ ہوئے ایک سو نو نوے کا ہائی بنا ہم نے اپنے پرائیوٹ گروہ میں کال بھی دی تھی جب یہ آٹھ روپے کر رہا تھا اس کے علاوہ میں پہلی میں دیکھا جو ایک ٹارگٹ ہیٹ ہوا بہت بیالیس روپے چون پیسے کریب کلوز ہوا اس کے علاوہ بیالیس روپے چون پیسے میں آئی ایس ایل میں آئی ایٹی فائی پچھپن کا ہائی لگا ایک ٹارگٹ ہیٹ ہوا اس کے علاوہ آئین آئی ایل امریلی سٹیل میں الحمدللہ تمام ٹارگٹ ہیٹ ہوئے اور پورٹی سیپن نینکی اٹھ کی یعنی کے ہائی لگا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آہ فارماسوٹیکل کی فارماسوٹیکل میں ساللے افروس سلائیڈلی پوزیریف رہے اس کے علاوہ فوڈ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں ہائی لیا اور پھر پروفیٹنگ دیکھیں گے اس کے علاوہ یونیڈی میں جیسے بتایا تھا پروفیٹنگ ہوگی اس کے بعد بہتر نظر آئے گا اگر دیکھا جائے تو یونیڈی میں پروفیٹنگ ہوئی ٹوینٹی سکس نائنٹی فائیف تر پھر اس کے بعد ہم نے باؤنس بیک دیکھا اور اٹھائیڈلی پہ جس پس کے کلوز رہا اس کے علاوہ اگر ہم ریفائنڈری کی بات کریں تو ریفائنڈری نے جیسے کہ نیشن ریفائنڈری کا بتایا تھا کہ اگر دو فورٹی سری کا سپورڈ ایریا اگر یہ سسٹین کرے گا تو اپر جائے گا ایسا ہی ہوگا دو فورٹی سری کا لیول سسٹین کیا اور دو سو چھانسہ روپے تک اوپر گیا اس کے علاوہ ایٹی آرلی کا جو سپورڈ ایریا بتایا تھا ایٹمز بھی دیکھا جائے تو بہتر پر فورم کرتے ہوئے نظر ہے اس کے علاوہ اگر ہم ورل مارکٹ کی بات کریں تو ورل مارکٹ دیکھا جائے تو ڈاؤ جونز چیپ ورہ سیسی ٹو پوائنٹ مائنس کے ساتھ تیس ہزار ایک سو دس کے کریٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ نیزدیک میں آج دیکھا جائے تو ایک سو دو پوائنٹ مائنس سے اس کے علاوہ اگر ہم ایس این پی کی بات کریں تو چودہ پوائنٹ کے ساتھ پروفٹ اگنگ ہے اس کے علاوہ نیکی اگر ہم بات کریں تو ساڑھے تین سو پوائنٹ کے اضافہ ہوا اس کے علاوہ شنگائی میں بات کریں تو 38 پوائنٹ کی ہم نے ڈیکلائن دیکھا بومبے اسٹوگشنگ آج نئے ہائی مارا نئے ہائی لگا چھہالیس ہزار ایک سو تین کے قریب کلوز ہوا چار سو چورانوی پوائنٹ کے ساتھ پوزیلیف کلوز رہا اس کے علاوہ کروڈ وائل کی اگر ہم بات کریں تو کروڈ وائل چھالیس ہزار 24 پیسے کا ہائی بنا اور پیتالیس ہزار دیکھا جائے تو چھوالیس ہزار پیچھانوی پیسے کا لو بنا دیکھا جائے تو پیتالیس ہزار ستر پیسے کے قریب کر رہے ہیں دیکھا جائے تو رینج باؤنٹ کر رہا اور آج جس پیسے پوزیلیف ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ورلڈ میں ایشن مارکٹ مسترسل ہائی سائٹ کی طرف ہے اور مسترسل نیو ہائی ریکارڈ کر رہی ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ بومبیس نیو ہائی بنا لیا ادھر ایشن مارکٹ بھی کافی پوزیلیف ہے یہ کہ ہماری مارکٹ کو ہماری مارکٹ میں دیکھا جائے تو مختلف وجوہات کی بنا پر توڑی سے یعنی کے رینج باؤنٹ ہے اور رکی بھی ہے لیکن کسی بنا مارکٹ آپ کی باؤنس بے ایک ہو سکتی ہے مارکٹ آپ کی بولیش ٹرین میں کنورٹ ہو سکتی ہے مارکٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے اب ہم بات کریں گے کل کے انڈیکس کے مالے سے جیسے کہ انڈیکس کی کلوزن ہے جو کہ پوزیلیف اور اچھی اچھی کلوزن ہے انڈیکس کا جو ریجسٹن ایڈیا ہے جو ایمیجیٹ ریجسٹن ایڈیا ہے وہ بہلیش ٹری انڈیڈ کا جیسے یہ بریک ہوگا بہلیش ٹھے سو سے لے کے مارکٹ آپ کی بہلیش ٹرین نو سو تک موف کر سکتی ہے اس کے علاوہ سپورٹ ایڈیا کے اگر ہم بات کریں تو اکتالی دار نو سو کا فرس سپورٹ ایڈیا ہے اگر وہ بریک ہوگا تو اکتالی دار چھے سو تک مارکٹ جا سکتی ہے انڈیکس کے لیہاں سے مارکٹ آپ کی دیکھا جائے تو پوزیلیف ہیں اور شورٹ گراف کے حساب سے بھی اور لانگ گراف کے حساب سے بھی کسی بھی ٹائم مارکٹ آپ کی نئے ہائے کی طرف جا سکتی ہے اور انشاءاللہ مارکٹ اگر کوئی کریکشن آتی ہے تو کریکشن ڈپ جو ہوگی وہ اپورشنٹی ہوگی جیسے کہ آج بھی آپ کو موقع ملتا رہا نیچے مال یعنی سٹاکس بائی کرنے کا اور الہم دلنا مارکٹ بہترین ترقی سے وہ بہت اچھے ترقی سے باؤنس بے گھوتی رہی آج مارکٹ آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن ہوتی رہی لیکن ٹریڈنگ کی جو دیکھا جہا تو اسٹاکس بڑے اچھے پرفرم کرے تھے پہلے ہائی سیٹ پر گئے پھر پروفٹ ایکنگ ہوئی پھر دوبارہ ڈپ پر ان میں اچھی جگہ بنی اور پھر دوبارہ اچھی جگہ پہ پھر کلوز ہوئے تو اوورال انڈیکس کا view positive ہے اور انشاءاللہ انڈیکس آپ کا نیو ہائی کی طرف جا سکتا ہے تو اوورال positive رہے اور ڈپ پر اچھے سٹاکس بائی کریں اس کے علاوہ اگر ہم سٹاک کے حوالے سے بات کریں تو اسٹاکس میں آپ کا سب سے سے لے کے 79 تک موک کر سکتا ہے 79 اس کا resistant ایریہ ہے نیٹسول کی اگر ہم بات کریں تو نیٹسول میں ساڑھے بائیس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اس ویک کے اندر تو نیٹسول کے پاس جو سپورٹ ایریہ وہ 113 روپے اگر یہ بریک ہوگا تو نیچے جائے گا ادھروائی ایک سو بیس بائیس چوبیس اور اچھبیس تک جا سکتا ہے کوشش یہ کریں کہ نیٹسول میں ہائی سیٹ پر نفعہ بوک کریں اور اسٹاپر کو لازمی فکس کریں کیونکہ بینہ اسٹاپر کے اگر آپ اس میں کام کریں گے خدا ناکستہ اگر دس سے آٹھ روپے کی اگر اس پر کریکشن آ گئی تو آپ کو اچھا کا سا لاز ہوگا ایکویٹی میں تو کوشش کریں بینہ اسٹاپر کے نیٹسول میں ناکام کریں اس کے علاوہ نیٹسول میں یہ ضروری یاد رکھے گا ساڑھے بائیس روپے کا گین کر چکا ہے اس ویک میں اس کے لئے تی آر جی کے لئے ہم بات کریں تو تی آر جی کے تک جا سکتا ہے اس کے علاوہ جنرل ٹائر کے لئے ہم بات کریں تو جنرل ٹائر کے پاس جو سپورٹ ہوگی ہے وہ سیونٹی فائی کا بریک ہوگا تو نیچے جائے گا ادھر ویس سیونٹی ایٹ سے دیکھے سیونٹی نائن تک اور اسی تک جا سکتا ہے آج بھی سیونٹی نائن سے اوپر گیا تو پروفٹنگ ہوئی اور الحمدللہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہٹ ہوا اس کے علاوہ اگر پاک الیکٹرون کی بات کریں تو پاک مستلسل چھتیس تیس کے قریب روک رہا ہے اور دیکھا جائے تو ریزسٹین ایریہ ہے لیکن پینک ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آج دیکھا جائے تو تھرڈ ٹائم یہ 35 35 کے قریب آیا ہے لیکن کسی بھی ٹائم یہاں سے باؤنس بے ہو جائے گا اور ایک اچھی ریلی اور اچھی تیزی میں کنورڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم آئل سٹاک سے بات کریں تو ڈپ پر اکیملیٹ کیا جا سکتا ہے جسے پول او جی ڈی سی پی پی ایل اور ہیسکول کو دیکھا جا سکتا ہے اوٹو سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اوٹو سیکٹر پاؤزریف ہے اور انشاءاللہ اس میں ایک اچھی ریلی اور اچھی تیزی بن سکتی ہے جس میں پاکستان سوزو کی موٹر سازیو جی ایچینل جی ایچینائی ہونڈا کار ایک اچھی ریلی میں کنورڈ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایس ٹی پی ایل آپ کا پاؤزریف ہے لانگ کے حساب سے بھی اور دیکھا جائے تو بیس سے لے کے تیز کے لیے میں موو کر سکتا ہے ساڑھے تیزیو پہ اس کا ریسٹی نہیں لیا ہے اس کے علاوہ اگر ڈیلیوری کے لیے سٹاکز دیکھیں تو ایک سائیڈ اور ایٹرز بیٹری لانگ بیو کے لیے پاؤزریف ہے سیمیٹ سیکٹر کی گرم بات کریں تو سیمیٹ سیکٹر نے آج اچھا پرفارم کیا جس میں ڈی جی خان میں پہلی کوہارٹ ان کو ڈیپ پر اکیومیٹ کیا جا سکتا ہے ان میں مزید ریلی مزید تیزی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیل سیکٹر میں آپ کا جو ہے وہ آئی سیل میں ہائی سیٹ پر پروفیٹ نہیں تھی لیکن ڈیپ پر اس کو اکیومیٹ کیا جا سکتا ہے آئی سیل کو اور اور امریلی سٹیل کو اسپیشلی امریلی سٹیل آپ کا لانگ بیو کے لیے تیزی میں ہے اور انشاءاللہ اس میں ایک بہت اچھی ریلی بنے گی تو امریلی سٹیل کو ضرور اپنے پورفولیو میں رکھیں اور اس میں بائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فارماسوٹیکلز میں سرلے فروز آپ کا جو ہے وہ آج تھوڑے پاؤزری پرپارم کرتے ہوئے نظر آئے انشاءاللہ ایک اچھی ریلی کے ساتھ ہائی سیٹ کی طرف جا سکتے ہیں فوڈ سیکٹر میں فوجی فوڈ اور یونیٹی دونوں اچھے سٹاکس ہیں اور مسلسل اچھی سائٹ پر ہائی سیٹ ریلی اس افتے 35 روپے گین کر چکا ہے اور اگر لازٹ ویک کی بات ہے تو ساٹھ روپے گین کر چکا ہے ٹوٹل کی اگر ہم بات کریں تو 95 روپیز گین کر چکا ہے اس کے اندر جو ریسٹن ایریا تھا وہ ٹو سیسٹی فائی تھا جو اس نے بریک کیا اس کے علاوہ آگر دیکھا جائے ٹو سیسٹی فائی اس کا سپورٹ ایریا ہے اگر یہ بریک ہوگا تو یہ نیچے آ جائے گا یعنی پروفیٹ سٹارٹ ہو جائے گی ادھر وائز ہائی سیٹ پہ کوشش کر کے پروفیٹ اگنگ کرے اس کا جو نیکس ریسٹرین ایلیا ہوگا وہ ٹو سیونٹی ایٹ کا ہوگا تو کوشش یہ کریں کہ اگر ٹو سیسٹی فائی بریک کرے تو اس کو سیل کر دے اگر نہ بریک کرے تو ٹو سیونٹی ایٹ سے پہلے یعنی کہ ٹو سیونٹی سیونٹی فائز تک موک کر سکتا ہے ایٹی آر ایل اور پی آر ایل میں آج دیکھا جائے اس کو تھوڑا ڈم کیا جا رہا ہے لیکن کسی وقت ایک اچھی ریلی اور اچھی مومنٹ کی طرف جا سکتے تو اس کے علاوہ چھوٹے ایٹنز بھی آپ کے بہتر ہیں اور ایک اچھی ریلی اور اچھی تیزی میں کلمٹ ہو چکتے ہیں اوبرال پوزیٹیف رہے سٹاک کے لیاز سے بھی انڈیکس کے لیاز سے بھی کیونکہ مارکٹ میں جو ہے وہ انشاءاللہ اسپیکٹری دیئے کہ نیو ہائی بنیں گے اور مارکٹ آپ کی ہائی سیٹ کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایشنز مارکٹ بہترین پرفارم کر رہی ہے جس میں انڈیا کی مارکٹ نے نیو ہائی لیا اور ہماری مارکٹ میں بھی یہی اسپیکٹیڈ ہے کہ ہم بھی نیو ہائی کی طرف جا سکتے ہیں دیکھا جائے تو پور تھاؤزن انڈیکس ہم پیچھے ہیں انڈیا کی مارکٹ سے اوبرال ہماری مارکٹ کے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو شارٹ گراف اور لانگ گراف ٹوٹل پاؤزری ہوئے اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کورٹر کا یہ لاسٹ مند ہے یعنی کہ دسمبر جو ہے لاسٹ مند ہے تو اس میں ایک اچھی ریلی ایک اچھی تیزی بن سکتی ہے تو نومبر میں اتنی اچھی ریلی نہیں بنی تھی اکتوبر میں اور نومبر میں لیکن دسمبر کا جو مند ہے وہ دیکھا جائے تو کورٹر کلوزنگ بھی ہے اور یر کلوزنگ بھی ہے تو انشاءاللہ اسپیکٹیڈ یہ بھی کہ ایک اچھی ریلی ایک اچھی تیزی بنی گی انڈیکس کے لحاظ سے آئیٹم کے لحاظ سے اوورال پاؤزریو رہے جو بھی ڈپ میں تھی اچھے سٹاک چوز کریں اور الحمدلل الحمدلل ہمارے اسپیشل گروپ میں بہترین سرویس دی جا رہی ہے انڈیکس کے لحاظ سے بھی بتایا جاتا ہے اور آئٹم کے لحاظ سے بھی ٹپ شیئر کی جاتے ہیں اگر آپ بھی ہمارے یعنی کہ پرائیویٹ گروپ یا اسپیشل گروپ کا حصہ بننا چاہے تو ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ گروپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہمارے اسپیشل گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ کامل میں بہترین بہترین اللہ حافظ